اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور چند ناسحانہ کلمات کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں مستفیز فرمائیں فضلت الشیق قاری نجم الحسن فیزی حفظ اللہ وتولا السلام علیکم ورحمت اللہ بس بیٹا بس نحبت ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوقو انفسکم اہلیکم نارا وقودوہ الناس والحجارا میں شاید اثر کے بعد فوراں آ گیا تھا مجھ کو جلدی جانا بھی تھا اپنے عزیزم سے میں نے کہا مولی معروف سے کہ دو چار کلمیں دو چار منٹ بول کہ میں چلا جاؤں گا کیونکہ فجرباد کی نکلا ہو گا تھا تو انہوں نے کہا رکو رکو میری بولنے کی طبیعت بھی نہیں تھی ہمارے عزیزم نے چند باتیں کہیں جس پر چند باتیں ہم کوئی آدھا اسلاح کے تعلق سے ہمارے میرے خیال سے یہاں جو بیٹھے اس سے ہمارے جیسے بھائیا ہی ہوں گے بمبئی کے نشو نمہ والے کم ہی لوگ ہوں گے سب ہی کے لئے زیادہ تر جیسے ہم بھائیا ہیں یوپی والوے سے اکثر اس میں یہ ہی ہوں گے اسلاح آج کیوں نہیں ہوگی چاہے کتنا کلمہ پڑھا ڈالو اسلاح جو ہوتی ہے بچپن کی ہوتی ہے کب کی اسلاح ہوتی ہے بہت تو گھر گھر کورائیاں ہو گئی ہیں بڑے پرانے لوگ اللہ معاف کرے وہ بہت بڑے پاپ کر رہے ہیں آج برا مت ماننا ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں یہ بہت بڑے پاپیوں پاپ کر رہے ہیں آج بھی یہ خود علمات پڑھ کے جنت میں نہیں جائیں گے یاد رکھ لو چاہے ہر سال حج کریں یہ خوشبہ بھی مت رہیں کہ ہم کو جنت مل جائے گی ان کے ذمہ داری سب سے پہلے اولاد کے تربیت بھی دیتی تھی اللہ نے ان کو اولاد بھی دیتی تو مثال دے رہا تھا کہ ہمارے یہاں ماحول اچھا کیوں نہیں بڑھ رہا ہے ہمارا اس معاشرے کی صلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے درخت لگائے ہیں ہم لوگ کے نہیں بڑے بزرگ لگائے ہوں گے جب دیکھتے ہیں درخت ٹیڑھا ہو رہا ہے شروع میں تو اس کو لکڑی لگا کے سیدھا کرتے ہیں کیوں جانتے ہوں جب درخت بڑھا ہو جائے گا تو سیدھا نہیں ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا دیکھتے پن نہیں جائے بیٹا وہ درخت ٹوٹ جائے گا یہی مثال بچوں کی دی گئی ہے بچے جب گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں اسی وقت سے اسلام ان کی جو ہونی چاہیے دین ہونی چاہیے ہم اسی لئے ماں کے قدموں کی نیچے دین نے جنت بتائی ہے کیوں باپ تو چلا جاتا ہے کمانے کے لیے دارو کھانا چلا جائے گا دکان پر چلا جائے گا ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے پیدائش کو اگ جو ماں نے تکلیف اٹھایا یہ تو بغیر اپنے جوان ہیں آج جب تک شادی نے اتنی ماں ماں کہتا ہے شادی ہونے کے بعد بی بی کو ہو جاتا ماں باپ کو دیکھتا بھی نہیں ہو ہے کی نہیں معاشرے کے اندر آجا جب تک شادی نہیں ہو تو بیٹا ہے ماں کا شادی ہو جانے کے بعد حالانکہ نوجوانوں کو چاہیے میرے عزیزوں آج معاشرے کے اندر بڑی برائی ہے بڑی خرابی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں کے پیر سے جو تم پیدا ہوتے ہو جو اس کے ایک منٹ کا زرد ہوتا ہے پیدائش کے وقت تمہارے اگر زندگی بھر اس کا حسان عدا کرو نہیں عدا بدنا چکا سکتے ہو تم تو بہرحال ماں بچوں کی پرولی شروع سے کرنا شروع کرتی ہے باپ چھوٹے سے اپنے بچے کو کلمہ پڑھانا شروع کرتا ہے آج کیجی اور نرسری جیسی وبا فیل گئی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو دھائی سال کو ہوتا ہے لوگ اسکول میں داخل کرتے ہیں دھائی سال ہو جاتا ہے تین سال کا سب لوگ اسی میں ہیں ہو سکتا ہم بھی اسی میں ہو اس کو اسکول میں داخل کرتے ہیں کلمہ نہیں پہائیں گے اس کو بچے ہمارے بگریں کیوں نہیں واللہ ہم نے دیکھا ہے انگلیس میڈیم کی اسکول میں پیغارت مسلمان اپنے بہت بڑے بیٹیوں کو میوزک پر ڈنس کراتا ہے آپ لوگ جن کے اولاد انگلیس میڈیم پڑھتے ہوگی واللہ بہت بہت زالی میں ہو باپ کیوں سب لوگ جانتے ہیں انگلیس میڈیم کے آج اسکول جتنے کرشن کی اسکول ہیں اگر داخل کرتے سب پہلے ان کو شرکی کی دعوت دی جاتی ہے کس کی دعوت دی جاتی ہے محول کہاں سے بنے گا جاؤ انگلیس میڈیم پڑھا ہو جہاں لڑکی لڑکے مل کے پڑھتے ہاں جاؤ ان کو رچاؤ ایک ساتھ نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے قبضے میں ہیں محول بگڑ رہا ہے تم نے دین کے مخالفت کی ہے حکم تو ہے کہ اپنے بچوں کو تم کلمہ سکھاؤ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ یہ میرے عزیزوں عشقان بتاؤ کہ کون یہاں قدا کر رہا ہے ہمارے اتنے بھائی ہیں بچوں کی سلا کیسے ہوگی اگر بچہ اسکول جی دن چھٹی رہتی ہے آج کوئی اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھایا ہوگا شاید کوئی غرط باپ ہوگا غیرت ماں ہوگی جو اپنے بچوں کی سکول جانے کے لیے اٹھائی کیوں کہا جی توار تھا نا اور آج کوئی نہیں اٹھائی کیوں اللہ کے نماز کی پرواہ نہیں ہے ماں باپ کو اسکول لے جانے کے بڑی پرواہ ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بات سب ضرور ہے لیکن آج میں دیکھتا ہوں آپ ہمارے علماء اکرام ہی دیکھتے ہوں گے کہ آج ہمارے یہاں کتنے بھائی ہیں ذرا کوئی بتا دے اپنے بچوں کو فجر کے بعد یا نماز کے بعد یا قرآن پڑھنے کے لیے کہا کہ بچہ تم قرآن بھی پڑھ لو آج گھروں کے اندر ساز جو ہے اگر بہو ذرا سا لے ٹھٹ گئی جہاں غلط بولوں گا آپ لوگ مگل اٹھا دے رہے گلط ہے بہو اگر ذرا لے ٹھٹ گئی بیٹی تو گھر کیرانی ہوتی ہے بیٹی تو ماں کچھ کہتی نہیں دشمن وہی ساز بہو بنتی ہے بیچاری جو گھر میں آتی ہے بیٹی چلی جاتی ہے جو ساز سر کو سمحالتی ہے وہی بیچاری بہو دشمن ہوتی ہے اگر بہو کبھی نید لگ گئی بیچاری اٹھ نہ پائی چاہ بنانے کے لیے یا کام کے لیے صبح تو بہت بڑی دشمن ہو گئی کیوں؟ چاہ بنانے کے لیے نہیں اٹھ پائی ناستہ بنانے کے لیے نہیں اٹھ پائی نماز کے لیے نہیں اٹھ پائی کوئی پرواہ نہیں قرآن نہیں پڑھے کہ بہو کوئی پرواہ نہیں صحیح کی غلط ہے بولتے کیوں نہیں اگر غلط ہے تو بولو میرے عزیزوں معاشرہ کیسے صدرے گا آپ کے اولاد ہمیں بچی تھی نوجوان وہی بنے گی کہاں سو نوجوان صحیح ہوگا جبکہ وہ کی پرورش غلط طریقے سے ہوئی ہے آج کتنے ہمارے عزیزیں ذرا بتاؤ اللہ کے قسم میں محبت میں کہہ رہا ہوں دشمنی میں نہیں کیونکہ ہمارے میں بھی کہہ دیت سے تم سے محبت کرنے والا اوہے تمہارا بھائی جو تمہارے سامنے صحیح بات حق بات کو کہے وہ تمہارا دشمن ہے کہ تمہارے سامنے کوئی عیب تمہارے پاس تمہارے اندر کوئی عیب دیکھائے وہ خاموش ہو جائے اس کو نہ کہو تمہارا دشمن ہے یاد رکھنا تمہارا دوست ہے اگر تمہارے اندر کوئی عیب دیکھا تو اس کو کہا کرے محول سماج میں بھی رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ باپ نماز پڑھنے کیلئے تواج آتا ہے اولاد کو کبھی ساتھ لیکے نہیں آتا اولاد کو کبھی نہیں جگہ آتا یہ اولاد اس وقت اچھی ہوتی اگر آپ بچپنگ سے اس کے سامنے قرآن پڑھے ہوتی ماں کو نماز پڑھتے ہوئی اولاد پڑھتی باپ مسجد میں لے کے آتا اپنی اولاد کو تو اولاد قرآن پڑھنا سیکھتی نماز بھی پڑھنا سیکھتی آج شاید کوئی نہیں کہہ سکتا ہے ایسا باپ میری اولاد جوان ہو گئی کارڈ میں پڑھتی ہے جس طرح کارڈ اس کی پابندی کرتا مسجد بھی وہ اسے پابندی کرے گا شاید کوئی ہزاروں میں ایک مل جائے کیوں یہ اولاد آپ کے لئے سب سے قیمتی سرمائے ہیں میرے عسیزوں اور آتھ تو ہر گھر ہرائی کا ڈہ ہے باپ یا غیرت اگر باپ ہے کیوی کو پہلے توڑ ڈالے اگر ہے غیرت میں نہیں کہوں میں جانتا ہوں کہ اتنی حمد رہی ہے اتنی حمد باپ کے اندر نہیں ہے اگر باپ کے اندر غیرت ہے سوچ پلے کیوی کو توڑے اگر اس کو اپنی اولاد کو صحیح بنانا ہے اور کیوی تو اتنی بری بلاج ہے کہ گھر میں دیوار نہ ہو چل جائے گا لیکن کیوی ہونا چاہیے ٹی بی ہونا چاہیے ہے کوئی مرد جو کہ جب میں گھر ساری پر رہے یک میں دور کر دوں گا آپ نہیں بگر رہے ہیں آپ نے اپنی اولاد کو بگا رہے ہیں رب کائنات تجھے آپ کو بہت بڑی نعمت دی تھی آپ نے اس نعمت کو پامال کیا ہے یہ اولاد ماباد کے لیے زندگی کے اندر آنکھوں کی چندک ہے سہارہ ہے قبر میں رہت کا سبب ہے یہی اولاد اگر نیک ہو گئی تو آپ کو جنت پر لشانک سبب بری گے آخر دنی انشاءاللہ بناو اپنی اولاد کو کیوں نہیں بناتے ہو آج محبت کے اندر مابا کس قدر بخیرتی ہے جوان بیٹیوں اور بیٹوں کو قوم سے فون بولتے ہیں جو بڑا والا ہوتا ہے مجھ کو یہ بھی نہیں آتا اللہ کے قسم نہیں آتا اتنے برایاں اس کے اندر ہیں یہی وجہ ہے میں مثال دیتا ہوں پہلے ہم اپنے علاقے میں دیکھتے تھے کوئی عورت چاہے بوڑی اور جوان ہو بگیر چہرے پر نکاب ڈالے ہوئے نہیں نکلتی تھی مسلمان کی عورت اللہ کے قسم بوڑی ہو جاتی تھی یہ ہمارے قریبتے بچارے کل پیدا کل آئے ہیں اور جو ہمارے 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 جلال الدین صاحب وہاں رکھ چکے ہیں پڑھا چکے ہیں کوئی عورت بوڑی اور جوان بگیر چہرے پر نکاب ڈالے ہوئے نہیں نکلتی تھی اور آج چہرے پر نکاب کون ڈالتا ہے معلوم ہے بولیے وہ لڑکیاں جن کے اتنے فون آتے ہیں کہ کسی تاجر کے فون نہیں آتے وہ چہرے پر نکاب ڈال کے موبائل کان میں لگا کہ جاتی ہیں اور جب آتی ہیں تو موبائل ان کے کان میں لگا ہوگا ہوگا اتنی بڑی بیماری کیوں آپ نے اپنی بچوں کے دی ہے یہ اولاد بگیرے یا نہیں تو بنے کیوں آپ ان کو زہر پیلایا ہے زندہ ہے تمہاری اولاد لیکن آج مہباب کیلئے اولاد بر چکی ہے یہ اولاد آپ ان کے لئے مصیبت ہے اور میں اس لئے کہتا ہوں الحمدللہ ہم نے اپنے فقر کے طور پر نہیں لوگ کہتا ہوں ارے ٹی وی نہیں ہوں کہ میرے بچے دوسرے کہاں ارے کیسے دوسرے کہاں جائیں گے میں تو جس سماج اسی سماج کے در میں بھی رہتا ہوں میں اس لئے کہتا ہوں الحمدلہ ہم نے پر کوئی نہیں کہ سکتا جس علاقہ میرے چکوان بولہ ہو گیا کوئی نہیں کہ سکتا کس مولوک بھی بچے کبھی کسی گھر میں ٹی وی دیکھوں گے اللہ کے قسم کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے بھی بچے کبھی دوسرے کہاں ٹی وی دیکھوں گے دل چلتا ہے کہ آج قیمتی سرمایہ ہے اور میں نوجوان افسوس کی ماباپ نے برباد کیا تو ماباپ نے ان کو برباد کیا ماحول نہیں سب سے پہلے ماحول برباد کرنے والے گھر کے ماباپ ہیں چاوٹی بھی چھوو آج جو آپ کے لڑکے آپ کے اولاد بترین ہو رہی ہے آج جھوٹ بولنا معمولی بات نہیں ہے بتا دیا نماز اس لئے نہیں پڑتے کیوں نماز کے لئے دیکھیں نہیں آتے قرآن جو اتنی اہم چیز ہے آپ کے اولاد قرآن نہیں اس لئے نہیں پڑتے آپ نے اس کو پڑھنا نہیں بتایا کہ چلو پڑھ لو تب اسکول کالج جاؤ کوئی اتنے بچے یہاں ہیں جو اسکول کالج وہ ان سے پوچھلو امانداری سے کہ صبح اٹھتے ہو تو قرآن پڑھتے ہو اسکول کالج جانے کے پہلے نہیں اہمیت ہے نہ قرآن کے نہ دین کی اہمیت ہے مسلمانوں قرآن اڑشیدی کے اہمیت ہے یہی وجہ کہ اللہ نے آج اتنا بڑا ازاد ڈالا ہے اتنی اکثریہ کہ انہیں مسلمان ہو کر کے بھی ہاں سلیل ہیں رسوہ ہے ہاں زمین تنگ ہے کہاں گے مسلمان جس کے ہاتھ میں قرآن ہے کہاں گے مسلمان جس کے پاس سب سے بڑا کلمہ ہے یہی چیز کمزوری والی ہے آج کتنی باتیں بتائیں جھوٹ بولنا حرام ہے ہاں آج تو لوگ اپنی اولاد کو کہتے ہیں ہاں جا بیٹا جھوٹ بول دو اببہ گھر میں نہیں باپ گھر میں موجود ہے اس کو مان ڈالتا ہے بیٹا صحیح ہے کی نہیں جانتے ہیں کسی کو دل سزار دینا ہے نمبر دے کیلئے کہتے ہیں بیٹا بول دو اببہ نہیں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں ارے میرے جیسوں چھوٹ بولنا اللہ اکبر حرام در حرام ہے لیکن اب سوچ دے ہیں یہ مسلمان دیکھتے جو زیادہ چھوٹ بولنا کہتے ہیں بہت ہوسے آرہے اللہ اسے اندازہ لگاؤ بخاری شریف کے حدیث ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اولاد ہمارے کے اچھے ہوگی کیسے ہمارے گھروں کے اندر بہت بیٹ گیا جو ہے اللہ کے قسم اگر چاہے تو اپنے بیٹے تو سو نہ بنا سکتی ہیں اپنی بیٹے تو اچھا زیور بنا سکتی ہیں عورتوں کا لیکن کب جب کوشش کرو جھوٹ بولنے کے بعد بتا رہا ہوں چونکہ چاہے ہم ہو یا آپ اللہ محفوظ رکھے ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے بچے سچ بولے گی اللہ اکبر نبی پاک جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کعبہ کی ٹھیکہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جو محوط کے اندر مارچم جو چیزیں اتنا تیدی کے ساتھ پھیل رہی ہیں ان کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہاں ہم جانتے ہم بالکل احزاد ہو سے آ رہے ہیں ارے اللہ کا عذاب آ رہا ہے اسی وقت دیکھ لو اللہ اکبر پیارے حبیب جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کعبہ دیوار کیکہ گھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کیا اصلاح کی اپنی کمزوری بتا رہا ہوں نہیں ہم اسے ہر بھائی اپنی کمزوری کہ دیکھ پیر یہ اولاد برباد کیا ہوئی آج نوجوان ہمارے ہاتھ اس کیوں نہیں چل گیا باپ کو باپ نہیں سمجھتا ماں کو من ہی سمجھتا ہم ذمہ دار باپ اس کے ہم نے اسے اپنی اولاد کو برباد کیا ہے دین سکھائے ہوتے بتایا ہوتے کسی کے ہمیت کیا ہے پیارے مصطفیٰ صحابہ اکرام سامنے ہیں آپ نے ایک بات کہیں میرے بھائیوں اور صحابہ اکرام تھے قرآن اُتر رہا ہے لیکن آپ ان کو ڈھرا رہے ہیں کیا میں تم لوگوں کو بڑے بڑے گناہ نہ بتا دو کمزوری دیکھو میرے حزیزوں اپنی اولاد کو جھوٹ سے روکو آپ سج بولو آپ کا اولاد سج بولے گی صحابہ اکرام کو مجبت تھا تو نبی علیہ السلام سے ایک بات کہیں کہ ایک دور آئے گا ایک وقت آئے گا کہ لوگ بھلائی کو حکم دینا آپ برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے حواظ سے ہی لوگ برائی سے نہیں روکتے ہیں باپ داری مڈاتا ہے بیٹا بھی داری مڈاتا روکے گے کیسے داری مڈاتا پوچھو ہمارے علمائی کرام بیٹھے ہیں بہت بڑا گناہ ہے جانتا ہوں مسلمان کبھی اللہ کی قسم سوچا ہے یہ آ رہا ہے اس کو سلام تو نہیں کی نہ کرو مسلمان ہے کی نہیں مسلمان ہے اور داری کیمیت ماملی نہیں ہے ہمارے نوجوان جتنے بیٹھے ہیں گرامت ماننا اگر ابھی کسی چوڑ کو کسی بدماش کو پولیس پکر کے لے کے جائے اور داری مڈاتا اس کی داری کار دے تو ہمیں جیسے لوگ ہماری اتنے بیٹھے ہوئے ہیں روڑ پر کتنے لال پلے جھنڈے نکل آئیں گے کیوں دہ دن دمار تو کوئی نہیں بولے گا اگر پولیس یا کوئی داری پکر لی داری کار دی ہم اللہ کا حصول کی سننا کی بحرمتی برداست میں ہی کریں گے صحیح کی نہیں اب مسلمان کتنا بے وقوب بیعہ کلے وہی چیز اپنے ہاتھ سے کرتا کوئی اس کو بنا نہیں کہتا ہا مولانا کوئی احتجاج نہیں کرتا نباب احتجاج کرتا ہے میں صحیح کہ رہا ہوں کی نہیں اس پر کوئی احتجاج نہیں کرتا جا کے حجام کیا خود چھلا کر کے آتا ہے میرے عزیزو تمہارا لوگ جاگنا چاہئے ہم نے شیطان کی پہربی کی ہے ہم نے نبی کی نہیں مانی کیسے قرآن کہتے بہرحال قرآن کے اندر سے ہے یا ایوہ الذین اپنی حقیقہ دیکھ لو یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ اللہ ایسے مومنوں کو کہا ہے یہ میں میرے مومن بن دو تمہیں سلام پوری طرح داکل ہو جاؤ ارے میرے عزیزو داہی سلام میں ہے داہی تو رکھو لیکن کیوں رکھیں گے باپ بیٹا جانتا ہے میرا باپ بیٹا نہیں رکھتا تھا اگر باپ کو جمعنی میں دھارت آئی بڑے ہونے بڑھا پہ میں کہتا ہے بیٹا داہی رکھ لو اببو اس عمر تو آپ بھی نہیں داہی رکھتے تھے امہ بھی کہے گی ارے ابھی تو اللہ رکھا ہے آپ بھی تو اس عمر میں داہی نہیں رکھتے تھے کیوں اپنے آپ کو داہ دار بناتے ہو ذمہ دار باپ ہے اللہ کی سمجھ میں در آپ ہیں اگر والا بگا رہی تو ان کو بناو بجپن سے تو میں ایک حدید بیان کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں صحابے کرام کے اللہ کا ذلحہ تو آپ نے کہا الاشراق باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے دوسرا گناہ نہ بتا دوں ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ حبیش شرک کرنے کو آپ نے ایک مرتبہ کہا ماں باپ کی نافرمانی جن کے کنوں کے نیچے جنت ہے آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس سے اندازہ لگاؤ کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے آج ہمارے گھر کے اندر بہو بیٹیوں کچھ چاہیے آپ لوگ کہا کیجئے بچوں کو سوچ مت کرو کوئی بات وہنے عادی بن جائیں گے بلکہ جھوٹ بچوں کو ڈرانا بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں مجھا وہاں بھی سیطان آ جائے گا اور بھوت آ جائے گا کہیں نہیں اپنے بچوں کو ڈراؤ تو اللہ سے ڈراؤ یہ جھوٹ ہے ان چلیوں سے ہم ڈراتے ہیں بچوں کو بچوں کو ڈراؤ تو اللہ سے ڈراؤ ہمارے گھروں کے اندر محاول ہے عورتیں کتے سے ڈرائیں گے بلک سے ڈرائیں گے چپکلی سے ڈرائیں گے شیطان بھوت سے ڈرائیں گے اللہ سے تو ڈراؤ اپنے بچوں کو تب تمہارا بچہ اللہ کو پہچانے گا اللہ سے سوچے گا اللہ سے ڈرنا چاہیے تو بہرحال نبی علیہ السلام جب تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر اَلَا وَقَوْلُ الزُّور ارے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے آپ نے دو چیزوں کی کتنی مرتبہ کہا ایک ایک مرتبہ جھوٹ کی بات آئی آج مسلمان جانتا ہے جھوٹ بول کے کاروبار کر لو جھوٹ بول کے نکل جاؤ اللہ اکبر بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اَلَا وَقَوْلُ الزُّور دو مرتبہ ہو گئے اَلَا وَقَوْلُ جھوٹ سے بچوں صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ اتنے جذبات میں آگئے کھانا کعبہ کے دیوار سے آپ اپنی پیٹھ اٹھا کر کے بار بار کہہ جا رہے ہیں ارے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بول ہم لوگ ڈرگے کہ آپ خاموشی نہیں ہوگے آج ایک مرتبہ کوئی شراب پی لیا تو شرابی ہم اس کو کہتے ہیں اگر ایک مرتبہ جھولے سے چوری قلت ہم لوگ کیا کہتے ہیں چوروہ کیا شادی مت کرو اور آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے بہت سوشیار اس کے اپنی بیٹی بھی آ دو بہت سوشیار ہے کہتے ہیں کہ نہیں لوگ کہتے ہیں میرے عزیزوں یہ ہماری حماقت ہے اور یہ زمانے سے تمظریفی ہے کہ جو چیز گلت ہے آج ہم اس کو صحیح کرتے ہیں دو حدیث بیان کے ختم کرتا ہوں ہمارے عمراء کرام انتظار میں ہیں میں واللہ نہیں کچھ کہنا تھا لیکن بات آگے تو کہہ رہا ہوں برا مت مانی گا ہم کو آپ لوگوں سے محبت ہے تاکہ اللہ کیا ہم مجھ کو نہیں پکڑیں گے جھوٹ وغیرہ کے تعلق سے تاکہ کم سے کم کچھ نہیں ان میں چیز تو لے لیں آپ لوگ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک صحابیہ آتی ہے دیکھو جھوٹ وہ ہم لوگ اپنے بچوں جھوٹ کی تعلیم جھوٹ کا سبق پڑھاتے ہیں ایک صحابیہ آتی ہے ان کے ساتھ میں چھوٹا بچہ تھا کچھ مسئلے پوچھنے کیلئے نبی علیہ السلام خیدبت میں آئیں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے چاہ جس کا بھی گھر ہو ادھر ادھر بچے دوڑتے رہتے ہیں تو بچہ ادھر ادھر دوڑنے لگا تو صحابیہ اس کو بلاتی ہیں یہ بیٹے یہاں تم کو ایک چیز دوں گی نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں اس خاتون کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ درست اپنے گھروں میں دو عورتوں کو بچوں کا ہمیشہ سچ بتاؤ پیارے حبیب دیکھتے ہیں کہ صحابیہ اس عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور کیا دینے کیلئے بلا رہی ہے تو نبی علیہ السلام کہا تمہارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے تم کیا دینے کیلئے بلا رہی ہو اللہ کیا گروبت کا دور تھا آج مسلمان کتنا کھانا برباد کرتا ہے سوخی روٹی محسر نہیں ہوتی تھی تو اپنے فانڈ میں دوپٹے کے ایک کنار ایک خجور باندھ کے رکھی تھی عورت بچاری کتنی خجور ایک خجور باندھ کے رکھی تھی کہتے ہیں اللہ کا رسول میرے ماں باپ پر قربانوں میں جھوڑ نہیں بول رہی میں ایک خجور دینے کیلئے بچے کے بلا رہی ہوں نبی نے کیا کہا چھوٹ کتنی بہترین چیز ہے یہ میرے بہن اللہ کی قسم اگر تم بچے کو یوں ہی بلا رہے تو بہلانے فسلانے کیلئے کچھ نہ دیتی تو تمہاری یہ بات رجیسٹر میں جھوٹ میں لکھ لی جاتی آج ہم اپنے بچوں کی آدھر سا دے رہے ہیں صبح سے شام تک موبائل پر ہم جھوٹ بولتے ہیں کاروبار کر کے ہماری اولاد تو وہی سکھے گی نہ کیا جھوٹ بولتے ہو سچا ایک اندر اللہ کے رسول کے حدیث ہے آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن سچا تاجر جھوٹا بے ایمان نہیں سچا تاجر اللہ اکبر کیا مقام ایک سچے تاجر کی نبیوں کے ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا صدقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا تو عرض کرنے کا مقصد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جھوٹ مت بولو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے بچے کو بہلانے فسلانے کیلئے بلا رہی تھی خجور نہ دے دی تمہارے بات جھوٹ میں لکھ لی جاتی اور آج گھر میں ماحول کیوں نہیں بگڑے گا نوجوانوں کے نہیں ہمارے نوجوان بچیوں کو تو دیکھو وہ کہاں بھی گڑ رہی ہیں لڑکے امانت بیٹیاں امانت نہیں ہیں آج اگر لڑکے اندر خرابی ہے تو بیٹیوں اندر کوئی اچھائی نہیں برا مت ماننا آج بیٹوں سے آگے بیٹیاں جا رہی ہیں ایک کالیش کی برکت ہے ایک کالیش کے دین ہے ایک اسکول کے دین ہے کہ ماں باپ سے دور ہو کر کے آج بچیاں بہت جو سیکھ لے رہی ہیں یہ نے کہاں تعلق گمراہی و صلالت سے ہے آج گھروں کے اندر ماحول دیکھو بچے کیسے ریک بنتے ہیں حضرت انہیں اے حدیث یاد رکھنا غالب ان امام مسلم رحمت اللہ روایت میں کل کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی طور پر یاد رکھیا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن مجھ کو کسی کام کے لئے بھیجے آپ کام کے لئے بھیجے تو آپ نے کہا یہ انس تم جاؤ ایک کام کر کیا لیکن کسی سے بتانا اللہ کیسے مہباب تھے تم کسی سے بتانا نہیں انس چلے گئے گھر پہنچنے میں دیری ہو گئے اللہ اگر قربان گیا اسے مائے پر جو مائے اس کی حقیقت کو سمجھتی تھی جب گھر ڈیٹ گئے دیر ہو گئے گھر پہنچنے میں تو ماں پوچھتے بیٹا انس تم کہاں رہ گئے تو کھامور سے ہمارے نبی نے تمہنا کیا تھا انس تم کسی سے بتانا نہیں ماں پھر پوچھتے بیٹا کہاں گئے کیوں لیٹ ہو گئے کہتی ہے بی جان نبی علیہ السلام منہ کیا تھا بیٹا تم کسی سے بتانا مت اللہ اکبر ان ماں کو دیکھو ان ماں نے اپنا حق ادا کیا تھا ان ماں نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی آتما اگر اس کے دو تین بہوے ہیں بازار جائے گی تو اپنی بیٹی کو بیٹھا کر کے جائے گی بیٹی دیکھتے رہنا سیئے کی غلط ہے بیٹی دیکھتے رہنا تمہاری بھابی کہاں جاتی ہے دیکھو کس سے بات کرتی ہے تمہاری بھی بھی کس سے فون کرتی ہے اللہ کے قسم تم اپنی بیٹی کو چاہت نہ بیٹھا لے ابھی اسے تیاری کر رہے ہو اتنا بڑا گناہ اس کو سکھا رہے ہو تم معاملی گناہ نہیں ہے اللہ کا رسول نے جو دس حدی آنس کو جب آنس کہتے ہیں میری ماں نبی علیہ السلام منع کیا ہے کہ آنس کسی سے بتانا نہ امید قربان جاؤ اسی ماں اوپر ماں کہتے ہیں میرے بیٹے آنس جب تمہارے نبی نے تم کو منع کیا ہے میرے بیٹے اس بات کو سینم لے کے گفر ہو جانا لیکن زدنے کے بھی اس بات کو باہر کسی سے کہنا نہیں یہ تربیت ہے تربیت کو اپنی اولاد کیسی کرو آپ صبح اٹھو نماز کے لیے اولاد کو بھی اٹھاؤ جماعت کے لیے اٹھاؤ آپ قرآن لے کے بیٹھ جاؤ ماں گھروں میں قرآن لے کر کے بیٹے آپ اٹھا کے قرآن پڑھائیں آپ قرآن لے کے بیٹھو اپنے بیٹے کو بیٹا دو ہی صبح پڑھ لو بچہ قرآن پڑھنے قادی ہو جائے گا بچہ نماز پڑھنے قادی ہو جائے گا اور یوں ہی تو آج ہمارا بیٹا کالنگ پڑھ رہا ہمارا بیٹا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ بیٹے پاہ دین نہ ہو رب العالمین کا یہی بیٹا آپ کے لیے جہنم بھی ہے یہی بیٹا آپ کے لیے جہنم بھی ہے نیک بن جاؤ تم لوگ تمہارے ماں باپ کھنے کی ملے گی اگر تم برباد رہے تو تمہارے ماں باپ کبھی نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے تمام بھائیوں کو صحیح طور پر دین پر مل کا نتوفیق ہتا فرمائے معاف کیے گا ہماری بات کوئی سکت ہو ہم نے محبت بے بات کہی رہے اپنے بھائیوں کی صلاح کیلئے اس کو معاف کیجے گا پھر میں کہوں گا اپنی اولاد کی تربیت کرو پچپن سے تاکہ ہماری اولاد نیک ہو قرآن کا کاری بھی بڑھیں نمازی بھی بنیں ساری اچھائی اس کے اندر آ جائیں سلام علیکم